اسلام علیکم ورحمت اللہ اچھا بھئی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں سلام علیکم موسیقی موسیقی سارٹنگ کے الگوریتم چل رہے تھے ہم لوگوں نے اندرشن سارٹ کیا تھا پھر سلیکشن سارٹ کیا تھا ہمارے پاس آگیا ببر سارٹ اس کو میں تھوڑا سا اوبرویو دوبارہ کروا دیتا ہوں تاکہ آپ اس کی ایک آرڈنگ ہو جائے پہلا سارٹنگ کیا ہوتی ہے جیسے ہمارے پاس ڈیٹا جو لیسٹ کے اندر ہے وہ آن آرڈ فار میں آفٹر سارٹنگ یہ آرڈ فار میں آگیا ہے چی اور مثالے پیو ہو چگہی سارٹ چی اور ہو چک görا رہے پاس administrے کے ساتھ اچھ تک چل سارٹ پھار میں آیا اور اس쳤قت position then find the next smallest element and put in second position find next smallest put in third position and so on up till all list is certain اب اس کے لیے جو ہے جیسے یہ ہمارے پر suggest ہے اس میں smallest element find کیا that is five and put that element in position one اب remaining کے اندر سے remaining کے اندر سے smallest element find that is seven put in second position remaining کے اندر سے second smallest element find that is twelve put in position three and rest is nine position four تو اس طریقے سے جو ہے وہ سارے element کیا ہو جاتے ہیں sort ہو جاتے ہیں تو آپ نے element کو find کرنا ہے smallest کو پہلے کو پہلی position پہ رکھنا ہے باقیوں میں سے find کرنا ہے دوسری پہ رکھنا پھر باقیوں میں سے find کرنا ہے تیسری میں رکھنا پھر باقیوں میں سے and so on اب اس کے لیے جو smallest element find کرنے کے لیے الگوریزم ہیں find index minimum جو minimum element ہاں اس کا index find کرتے ہیں اب کیسے find کرتے ہیں جو بھی array دی اس کی start position اور last position دی loop چلتا ہے start سے لے کے last تک اور کرتا ہے چیک کرتا ہے کہ جو element ہے پہلے کو چیک کرتا ہے is it smaller نہیں اگر smaller ہے تو اس کے index کو save کر دیتا ہے پھر دوسرے کو چیک کرتا ہے پھر تیسرے کے ساتھ چیک کرتا ہے پھر اس طریقے سے جو سب سے smallest element ہوگا اس کا index جو ہے position میں save ہو جاتا اس کو return کر دیتا ہے تو یہاں پہ یہ جو algorithm use ہوا ہے find یہ کہہ کرتا ہے کہ simple یہ اس function کو call کرتے ہیں تو یہ کہہ کرتا ہے کہ جو آپ array دیتے ہیں اس کو اس کی starting position اور اس کی end position میں جو سب سے minimum element اس کا index یہاں پہ آجاتا ہے تو اب یہ loop چلتا ہے یہ جب آپ نے اس section sort apply کرنا تو کیا کرتے ہیں ہم اس کو array دیتے ہیں اور total number of element کے index دیتے ہیں وہ یہاں پہ پہلے element کو لیتا ہے پہلی position count zero لے گا پوری array کا smallest element find کیا اور کیا کیا کہ position minimum والا جو position minimum والا element ہے اس کو اصل میں یہاں بھی یہ جو تین لائن ہیں یہ swapping کی ہیں کس کو swap کرتا ہے کہ جو minimum element والے کو temp میں رکھے گا اور count والے کو minimum position پہ رکھے گا اور پھر temp کو جو ہے count میں رکھے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ پہلا element اور جو minimum element وہ interchange ہو جائیں کہ swap ہو جائیں یہاں تین لائنوں میں پہلی position والا اور minimum position والا interchange ہو جائیں کہ دوبارہ loop چلے گا تو دوسری position والا اور جو minimum find ہوا وہ change ہو جائیں کہ تیسری دفعہ loop چلے گا تو تیسرا element اور minimum position والا وہ interchange ہو جائیں اس طریقے سے یہ loop یہ آپ کے پاس پھر جو ہے اس کا یہ سوپنگ بتا رہا ہے جیسے 5 اور 20 نے سوپ ہونا ہے پھر 8 اور 7 نے سوپ ہونا ہے پھر 20 اور 8 نے سوپ ہونا ہے اگلا جو الگورین تھا وہ ہے selection sort selection sort ایسے چلتا ہے جیسے آپ cards play کرتے ہیں تو card play کرنے سے پہلے سور یہ یہاں پہ اس slide کے اندر selection start کا جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ کتنا time can consume کرتا ہے یعنی یہ کتنی instructions کو execute کرتا ہے تو پھر آپ کا جو ہے element start ہوتا ہے اس کے لیے کہا ہے کہ یہ آپ کا ایک loop end time چلتا ہے پھر ایک loop loop جو ہے پہلے پہلی دفعہ end time چلا second element کے لیے end minus one time چلا third کے لیے end minus two time اور آخری time کے لیے ایک time چلا تو ان ساروں کو sum کریں تو یہ end into end plus one over two جو ہے end square plus end over two time جو ہے وہ آپ کا loop چلے گا ٹھیک ہے یہ اس کا کیا ہو گیا analysis ہو گیا اگلی جو ہے ہماری اندرشن sort اندرشن sort کیسا ہے جیسے آپ cards کو sort کرتے ہیں کیا کرتے ہیں card کو sort کرنے کے لیے آپ پہلے دو میں سے card پہلے card دیکھیں گے پہلا card دیکھیں گے پھر دوسرا دیکھیں گے پھر یہ check کے لیں گے یہ دوسرا card پہلے سے پہلے آنا چاہیے کہ یہی پہنا چاہیے اگر پہلے سے پہلے آنا چاہیے آپ دوسرے card کو نکال لیں گے وہاں اس کی position پر رکھ لیں گے پھر تیسرے کو نکال لیں گے جہاں پوزیشن بنتی ہے رکھ دیں گے پھر چوتھے کو نکال لیں گے اس طرح سے ایک ایک کارڈ نکالتے ہیں اس کی پوزیشن پر رکھتے رکھتے ہیں اس طرح کے جو سارٹنگ کا جو آرکی جو الگوریتم ہے اس کو کیا کہتے ہیں انزرشن سارٹ سارٹ بائی کنسیٹنگ دی فرسٹو ایلمنٹ آف دی ایر ایف آوٹ آف آرڈر سواپ کر دیں تھرڈ ایلمنٹ کو دیکھیں گے انسرٹ انٹو پوزیشن ان تین میں سے اس کی پوزیشن پر ڈال دیں گے پھر چوتھے کو لیں گے پھر چار میں سے اس کی پوزیشن پر پانچ میں کو لیں گے پانچوں میں سے جو پوزیشن بنتی ہے شے کو ایسے ون بری ون کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں دوسرے کو لیا وہ چیک کریں انیس سو پہلے آتا ہے یس پہلے آتا تو لگا دیا پھر پانچ میں کو پکڑیں گے بارہ انیس میں کہاں آتا ہے وہاں لگا دیں پھر سائیون کو پکڑیں گے ان میں کہاں پہ آتاں وہاں پہ لگا دیں اس طریقے سے لیو اب اس کے لیے جو الگوریزم ہے وہ کیا ہے لوب چلتا ہے کاؤنٹر ون سے لے کے ان تک اور پہلے ایلیمنٹ کو کاؤنٹر ون والے کو یعنی یہ دوسرا ایلیمنٹ ہو گیا دوسرا ایلیمنٹ کو وہاں پہ رکھتا ہے اس کو چیک کرتا ہے اب یہ جو دوسرا لوب چل رہا ہے وہ پوزیشن کاؤنٹ مائنس ون سے لے کے زیرو تک چلتا ہے دوسری دفعہ چلے گا یعنی پہلی دفعہ ٹو سے ون تک چلے گا پھر دوسری دفعہ 3 سے 1 تک پھر 4 سے 1 تک پھر 5 سے 1 تک پھر 6 سے 1 تک اس طرح چلے گا تو پہلی دفعہ 2 سے 1 تک چلے گا تو وہ چیک کرے گا کہ position اگر swap ہونی ہے تو swap کر دے گا array position چیک کرتا ہے value سے greater ہے اگر greater ہے تو position والے کو position پلس 1 پہ اور loop کو کیا کر دے گا یہاں پہ اس کو else کو break کر دے گا اور value کو position پلس 1 پہ رکھ دے گا اور اس value کو وہ پہلے ہی save کر لیتا اصل میں یہاں پہ بھی اگر دیکھا جائے تو ایک line یہ ہے دوسری line یہ ہے تیسری line یہ ہے صرف فرق یہ ہے اس کے اندر کہ swap ہونا کہ نہیں ہونا فرق کیا ہے کہ وہ ہی value وہ ہی value position 1 پہ آئے گی کہ دوسری value آئے گی صرف یہ change ہے تو یہاں پہ یعنی value کی جو ہے یہ اس کے accordingly چلتا ہے اچھا اب یہاں پہ اب یہ position کا جو ہے وہ loop بنتا ہے اور یہ اس کے accordingly position پلس 1 position پلس 1 پہ جو ہے وہ اس element کو یہاں پہ رکھ دیتا ہے اب اس طرح اس طرح سے کیا کر کیا گا پہلی دفعہ loop چلا 1 سے lake enter اور inner loop کیا چلتا ہے پہلے 2 سے 1 پھر 3 سے 1 پھر 4 سے 1 پھر 5 سے 1 اور اس کی position کے اوپر یہ element تک دیتا ہے یہاں بھی اگر یہ دیکھے جائے تو count value ہے 12 کو اٹھائے گا 12 کو اٹھائے گا count میں 1 ہے value کے جب 12 رکھا position 0 ہے اور پھر کیا کیا ہے next دفعہ loop جب چلے گا 19 کو یہاں پہ copy کرے گا اور 12 کو یہاں پہ copy کرے گا اس طرح سے یہ swapping اور farm اور یہ اگلی دفعہ اگلی iteration میں تو count 2 ہو جائے گا 5 کو اٹھائے گا value میں رکھ دے گا اور پھر check کرے گا 12 کے ساتھ 9 کے ساتھ تو یہ 19 یہاں ادھر آ گیا پھر next کے آگیا 12 یہاں پہ آ گیا پھر next کے 5 یہاں پہ یعنی وہ کیا رہا ہے کہ 19 کو پہلے 19 کو پہلے یہاں پہ رکھا next 12 کو اس کی جگہ پہ رکھا ہے اور 5 کو 12 کی جگہ پہ رکھا ہے وہ ایک ایک جو ہے shift ہوتے ہیں اس طریقے سے وہ position بنتی ہے پہلے جیسے position بن جاتی ہے تو وہ آخری element جو value میں پڑھا ہوتا ہے اس کو اس جگہ پہ پڑھا دیتا ہے جہاں پہ position بنی ہے تو یہ اس طریقے سے چلتا ہے اب اسی طریقے سے یہ 7 کو چیک کرے گا اس کی position بنائے گا یہاں پہ یہ position بنائے گا position بنانے کے لئے 19 کو یہاں پہ کیا 12 کو next کیا یہ position بن گی اور 7 ادھر آ جائے گا جو position بنی ہے تو یہ آپ کے پاس جو ہے اس کا time کے پہلی دفعہ 2 element second element کے لئے 2 مرتبہ چلتا ہے پھر 3 مرتبہ پھر 4 مرتبہ اور آخری مرتبہ 9 مرتبہ 3 2 پلس N N منس 1 N O N کے time آ گیا کہ کتری دفعہ یہ چلتا ہے اگلا جو ہے یہ دو میں آپ پڑھا چکا تھا دو جو ہیں پریویس لیکشیرز کے اندر بھی سلیکشن سارٹ اور سلیکشن سارٹ آپ کر چکے اس کو جیس آج ریوائز کروایا آگے جو ہے وہ bubble سارٹ ہے bubble سارٹ کے اندر لائٹر ببل آرائز ٹو ڈی ٹاپ ایکسچینج نیبرنگ آئٹم انٹین دی لارجس آئٹم ریچ ڈی اینڈ آف دیئرے ریپیٹ فار دی ریسٹ آف دیئرے اب اس میں کیا ہوتا اس کو دیکھیں اس کا میکنیزم ببل سارٹ کا نا کہ پہلے دونوں کو کمپیر کرے گا انیس سکور پانچ کو کمپیر کرے گا تو پتہ چلا جی پانچ پہلے آئے گا اور انیس سکتر آجے گا یہ باخیر ہو گیا اب اگلے دو کو کمپیر کرے گا انیسDr دو کو کمپیر کرنے پھر پتہ چلا جی پھر پھر ہے مکمل ہوگی تو ایک کنم ہے اس ایک جو جو ہے وہ کہاں پی آگیا آپ بھی لی مดی آگیا اب اگلیہ دفع جب چلے گا تو پھر کمپیر کرنا شروع کرے گا اب وہ کس کو کرے گا فائیو and twelve کو check رہے گا five or twelve کو check ہیا تو یہ change ہونے کی ضرور یہ یہیں پڑھا رہے گا spend twelve اور seven کو check کر رہے گا یہ بھی swap ہونے کی ضرور ہے seven تو اب یہ 重 bit Nu پیشن پہ آگئے پہلے last element اپنی position پہ آیا تھا اب 12 بھی اپنی پہ ہے یہ جو blue والے ہیں یہ blue والے یہ show کر رہے ہیں کہ last میں سے start ہونے شروع ہوجاتا ہے ایک iteration میں ایک element اپنی position پہ چلا جاتا ہے اگلی iteration میں دوسرا ایلیمنٹ اپنی پوزیشن پر چلا جاتا ہے تیسرے میں اس طریقہ ہے اس کے بعد پھر کیا پانچ اور سیون کو چک کرے گا سیب کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ آسے لے گا اور پھر یہ فائیو اور سیون یہ سیب ہوگی تو یہ اس طریقے سے بابل سارٹ اب بابل سارٹ میں کیسے اس میں ریپلنگ ہو رہی ہے یہ جیسے بابل نہیں رہتا کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بابل بنتا ہے پانی میں پتھر پھینکے نا اس کی لہرے سے چلتی ہے اس لیے اس کو کیا کہا بابل سارٹ بابل کی طرح یہ اس طریقے سے ایکسپینڈ دوتا ہے اس لیے اس کا نام کیا دیا گیا بابل سارٹ اب اس کی کوڑنگ دیکھتے ہیں کوڑنگ کے اندر کیا ہوا فنکشن کے اندر array پاس کی اور number پاس کیا یہ variable i temp bound جو ہے n minus 1 تک ہو گیا اچھا جی اب اس میں ایک swap کرنا ہے یا کہ نہیں swap میں ہم نے کیا لگ دیا 1 swap میں کیا لگ دیا اب swap greater than 0 ہے تو loop چلے گا اب چونکہ پہلی دعا 1 رکھا ہے 1 greater than 0 ہے loop چلے گا اندر آگیا swap میں کیا کر دیا اب یہاں پہ کیا کیا loop چلا far کا 0 سے لے کے bound تک یعنی آخر تک چلا اب اس میں چک کیا اگر array i plus 1 سے greater ہے تو کیا کرے ان کو swap کر دے یہ تین لائنیں swapping کی ہیں تین لائنیں کس کی ہیں swapping کی ہیں اور swap میں کیا کر دیا swap میں کیا کر دیا آئی آئی کیا ہے پہلے کیا ہے 0 swap میں کیا کیا ہے 0 کر دیا جی تو اس کے بعد یہ دوسری مرتبہ چلے گا تو ابھی پہلی مرتبہ اس نے پہلے اور دوسری element کو چیک کیا swap کی ضرورت ہے تو swap کر دیا swap کی ضرورت ہے تو swap کر دیا پھر دوسری اور تیسری element کو چیک کرے گا swap کی ضرورت ہے تو swap کر دیا پھر تیسری اور چوتھے کو پھر چوتھے اور پانچ میں کو پانچ میں اور چھٹے کو چھٹے ساتھ میں کو and so on اس طریقے سے وہ پوری ایک ایڈریشن مکمل ہوگی اس کے لطیقے میں ایک element اپنی position پہ آ جائے گا اچھا اب آخر میں جو پہنچے گا تو i میں کیا value ہو چکی ہوگی آخری element مثلا اگر دس element ہے تو i میں 10 ہو چکا ہوگا i میں کیا ہوگا 10 تو swap کے اندر کیا آ چکا ہوگا 10 اور اس swap کو کس میں رکھ دیا bound میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی دفعہ جب loop چلا تو وہ چلے گا اب swap میں کیا آ گیا bound آ گیا اس کا مطلب پہلی مطلب 1 سے لے کے n-1 تک loop چلا 1 سے لے کے n-1 تک چلا جب اگری دفعہ چلے گا جب اگری دفعہ چلے گا تو آخری element جو ہے آخری element یعنی پہلی دفعہ n تک چلے گا پھر n-1 تک چلے گا پھر n-2 تک چلے گا پھر n-3 تک اس سے آخری مطلب 1 تک چلے گا تو یہاں پہ وہ swap جو ہے جب وہ 0 ہو جائے گا تو bond میں 0 ہو جائے گا اور پھر یہاں پہ پھر یہ بارا loop فردر نہیں چلے گا یعنی ایسے تمہیں اگر 10 element ہے تو پہلی دفعہ swap میں 10 آئے گا پھر 9 آئے گا پھر 8 آئے گا پھر 7 آئے گا پھر 3 آئے گا اس طرح ہے اچھا اب وہ جو ہے bond کی value بھی آپ لوگوں نے save کر لیے تو یہ اس طرح سے جو ہے یہ loop swap کرتا رہے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی دفعہ n ٹائم چلے گا پھر n-1 ٹائم پھر n-2 ٹائم اور پھر last میں 1 ٹائم تو یہ وہی o n سکیر جو ہے اس کی کمپلیکسٹی آگیا اب اس میں پہلے والے میں دوسرے والے میں تیسرے والے میں فرق آپ کے سامنے آگئے اندرشن سارٹ سیلیکشن سارٹ اور اب یہ bubble سارٹ جو ببل سارٹ نے اس طرح سے سیار کیا سمری کہ اندرشن سیلیکشن اور bubble سارٹ worst case time کمپلیکسٹی is n سکیر best سارٹنگ روٹین are n log of n تو best اس کی کیا ہے کہ n log of n چل جائے ٹھیک ہے اور worst case کیا ہے n سکیر ٹائم چلی تو اگہ جو الگوریتم ہے n log of ٹائم ٹائم اگر ہمارے پاس آگے ہمارے پاس سارٹنگ الگوریتم ڈیوائیڈ ڈ کنکر مرش سارٹ کوئک سارٹ ہیپ سارٹ یہ بھی کرتے ہیں ابھی سیشن کو میں کلوز کرتا دوسرا سٹارٹ کرتا ہم ملت 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 ملت